بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دعوت اے نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں جی آج آپ کے لئے سردیو کے لحاظ سے ایک میجیکل ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں یہ ریمیڈی ہونے جا رہی ہے پھٹی ہوئی ایڈیو کے لحاظ سے مطلب کریک ہیل ہم کبھی کبار اپنے پاؤں جو بہت بری طرح سے ہماری زندگی کی روٹین میں نگلیکٹ ہوتے ہیں ہم اس کی کیر نہیں کر پاتے اور نہ ہی اس کی اچھی طرح سے ساپ سپائی کرتے اور یوں سمجھ لیجے کہ کریم لگانا تو ہم بھولی جاتے کہ کبھی پاؤں پہ بھی ہمیں کوئی کریم لگانی ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاؤں بہت بری طرح سے پھٹ جاتے جو کہ نہ صرف دیکھنے میں انتہائی نہ مناسب لگتے ہیں بلکہ کہی جاتے ہوئے ہمیں کافی شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے تو یقین جانے ایسی ریمیڈی بتانے جاری جس سے آپ کے پاؤں بچوں کی طرح نرم اور سوفٹ اور گلابی ہو جائیں گے تو لینی ہے آپ نے صرف دو ادت چیزیں ایک لینی ہے آپ نے پیٹرولیم جیلی مطلب ویزلین بلکل کلیر والی اور دوسرا آپ نے لینے لینے ہے یہ بیٹنیوٹ اینڈ کریم اب آپ مجھے بتائیں ایسا کون سا گھر ہوگا کہ جس کے اندر یہ ویزلین نہ ہو اور یہ بیٹنیوٹ اینڈ کریم نہ ہو مشکل میں تو میں نے آپ کو ڈالنا ہی نہیں ہے کوئی دس چیزیں نہیں جمع کرنی کوئی سے چولے پہ پکانا نہیں ہے آپ دیکھتے جائیں کہ کتنی آسان ریمیڈی ہو اور جو اس کا فائدہ ہوگا یقین جانیے دل خوش ہو جائے گا بس مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ نے لے لینا ہے ایک چھوٹا منہ سا ایرٹائٹ ڈبا جس کے اندر ہم نے کلیم بنا کر محبوس کر کے رکھنا ہے اور وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے تو یہ میں نے لے لیا اب میں نے لے لیا یہ جو میرے پاس ہے ویسلین یہ آپ نے یہ جو میرے پاس چھوٹا چائے والا چمچ ہے نا یہ آپ نے بھر کر لے لینا ہے اور یہ جو کریم میں بنا رہی ہوں نا یہ ارام سے آپ کے تین ہفتے کا تک آپ کی چل جائے گی کیونکہ یہ ہمیں جسٹ پاؤں کے اوپر ہی تو لگانی ہوتی ہے تو یہ بس یہ میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے یہ والی کریم لے لی ہے اب اسی والے چائے کے چمچ سے ناپتے ہوئے یہ جو بتنیوٹ این کریم میرے پاس ہے نا ایک اس کے اندر مرہم آتا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہے وہ نہیں لینا ہے یہ کریم والی آپ نے لے لینا ہے جو کہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے تو یہ آپ نے لے لینا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو کھول لیتی ہوں اور اس کی مقدار کتنی لینی ہے اور لگانے کا طریقہ کیا یہ سب آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں یہ میں نے کھول لیا ہے اسی چمچ سے آدھا چائے کا چمچ جسٹ آپ نے لے لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے بھر کے چمچ میں نے ویسلین پیٹرولیم جیلی کا لیا ہوا ہے اور یہ آدھا چمچ یہ لے لینا ہے اس کے اندر شامل کر کے مکسنگ آپ نے کرنی ہے اچھا یہ جو پیٹرولیم جیلیم لوگ لے رہے ویسلین اس کو آپ اگر کلیر لے بغیر خوشبو کے لیے بغیر کلر کے لیے تو زیادہ بہتر رہے گا وہ والی مت لیجئے گا وہ جو لال گلابی کلر والی ہوتی اگر یہ ہو اگر وہ ہے وہ بھی چل جائیں گی لیکن یہ زیادہ بیسٹ رہے گی اور اس طرح سے سپون کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے ملانا ہے ملانا اس طرح سے ہے کہ یہ جو ویسلین کی ٹرانسپیرنسی ہے نا یہ اس وائٹ کریم کے ساتھ مل کر بلکل ایک جان ہو جائے اور یہ بلکل وائٹ آ جائے اس کے اندر جو اس کی ٹرانسپیرنسی ہے وہ ختم ہو جائے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے ایون آپ نے اس کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے دبا دبا کے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ ہر جگہ یہ بٹنووٹ این کریم اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اب اسے کر لیا یہ دیکھیں مکسنگ ہو گئی بس جس اتنا ہی کام آپ کو کرنا تھا اور آپ کی کریم الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے جو اس کے ریزلٹ ہے نا یوں سمجھیجے کہ بیبی کے جو پاؤں نہیں ہوتے ویسے آپ کے پاؤں انشاءاللہ ہو جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو بلانا لیا اب لگانے اس کو اس طرح سے کہ پہلے اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا ہے مطلب ایک برش کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے اپنے یہ جو ایڈیاں ہیں نا ان کو ساف کر لینا کیونکہ کریک ہو جانے کے بعد یہ ساف بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو ساف کرنے کے بعد تولیے سے تھوڑا سا ڈرائی کیا اور پھر جو ایڈیو کا فائلر ملتا ہے نا اس سے اس کو کھرچ کھرچ کے آپ نے اچھی طرح سے اس کی ڈیڈ سکن جو اس کے اوپر یہ سخت سخت سی جل جمع ہو جاتی ہے اس کو تمام آپ نے ساف کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر یہ کریم لگانی ہے ایک دفعہ رات میں لگانی ہے اور پھر سوکس ڈال دینے پھر جب سونے لگے تو سوکس آپ اپنے اتار لیجئے گا اور ایک دفعہ دن میں آپ نے یہ پروسس کرنا ہے یقین جانے اتنے بیسٹ ریزلٹ آپ کو تین دن میں مل جائیں گے نا کیا آپ مجھے دوائیں آپ کے دل سے نکلیں کہ یار جو ایڈیوں میں اکثر زخم پڑ جاتے ہیں نا اسے بھی یہ بہت آسانی سے ختم کر دے گا اور آپ کی تمام تر پرابلم ختم ہو جائے گے اور ساتھ میں پاؤں بھی بہت زیادہ سافٹ سافٹ اور پنک آپ کے ہو جائیں گے تو ہے نا یہ زبردستی ریمیڈی صرف دو چیزوں کو استعمال ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے کوئی لمبا چوڑا پروسس نہیں یوز کیا ہے پاؤں ہمارے جسم کا موسلی وزن پورا دن اٹھائے پھرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ وزن اور دوسرا سفاہی وقت پر نہ ہونا اور کیر نہ کرنا تو یہ اس کا حال ہو جاتا ہے تو ہوپ کروں گے ریمیڈی اچھی لوگی ہوگی دے دیا ہوگا ایک زبردستی لائک چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ